موسیقی ایسے انسان ایسے کراکار کے جو خلق کی برسوں کی گلدش کے بعد جنمیتا ہے موسیقی ہندوستان تو کیا دنیا کے کرو انسانوں کے لیے محمد رفی صاحب کی آواز ان کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی موسیقی 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 مدھو بان میرا دیکھا گائی کی میں اس کی بے شک ایک نرالی شان تھی ساف پانی کی طرح بہتی ہوئی ہر تان تھی تیرے حسن کی کیا تاریف کروں تیرے حسن کی تیرے حسن کی کیا تاریف کروں کچھ کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہیں بھول سے تو نہ سمجھ بیٹھے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں میرے پیروں میں ہائے میرے پیروں میں گھنگرو بنھاتے تو پھر میری چال دیکھ لے میرے پیروں میں گھنگرو بنھاتے تو پھر میری چال دیکھ لے نین لڑ جائی ہے نین لڑ جائی ہے تو منواما کسک ہوئی بے کری پریم کا چھٹی ہے پٹا کا تو دھمک ہوئی بے کری نین لڑ جائی ہے تو منواما کسک ہوئی بے کری اپنے نغموں کے سہارے زندگی پر چھا گیا اپنی تانوں سے جہاں والوں کے دن برما گیا جب تک اس دنیا کی محفل میں رہا تو اے رفی زندگی کے ساس پر تو گیت کتنے گا گیا رہے دیکھے زمانے کی آری بچھڑے سبھی باری باری ہم بے خودی میں تم کو پکارے چل گئے ہم سکھ ہے ایک چھاؤں ڈھلتی آتی ہے جاتی ہے دکھ تو اپنا ساتھی ہے راہی منوہ دکھ کی چنٹا کیوں ستاتی ہے دکھ تو اپنا ساتھی ہے اوہ ویکھے پندت گیا نیچانی دیا ترم دے بندے رام نام جب دیتے خاندے گوشا لادے چند تیک کی میں چوٹ بولیا کوئی نا تیک کی میں کفر تو لیا کوئی نا تیک کی میں زہر کو لیا کوئی نا پائی کوئی نا پائی کوئی نا جانے کہاں میرا جگر گیا جی ابھی ابھی یہیں تھا کہ دھر گیا جی جب پیار کسی سے ہوتا ہے تو درد سا دل میں ہوتا ہے تم ایک حسین ہو لاغوں میں ملا پاکے تمہیں کوئی کھوتا ہے جی آؤ جی آؤ جی آؤ کچھ بول دو چل دیئے بندہ نواز چیڑ کر میرے دل کا ساتھ ہم ترستے ہی رہے جلبے برستے ہی رہے اچھا جی میں ہری چلوں جاؤنا دیکھیں سب کی یاری میرا دل جلاؤنا زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا ہر فکر کو دھوے میں یوڑاتا چلا گیا دل کا بھمر کرے پکار پیار کا راگ سنو پیار کا راگ سنو رے زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ بھر سات کی رات ایک انجان حسینہ سے ملاقات کی رات زندگی بھر نہیں بھولے گی آآآآآآآ جانے ہیا ہیں جانے ادا چھوڑو ترسانہ تم کو آنا پڑے گا جو آدہ کیا آو نبانا پڑے گا میں تو ان کی بد convergence میں آیا پانپورا ساتھ میں بجائے تو گانے کے بعد ہم لوگ نیچے اترے تو لڑکے لڑکیں ہوتے ہیں کٹھے ہوئے ہوتے ہیں آٹوگراف کے لئے آٹوگراف مجھے بھی پتا نہیں جب ان دنوں کیا ہوتا ہے میں کہا what do you all want تو انہوں نے کہا we want his signature تو مجھے پنجابی میں پوچھتے ہیں اے کی کہہ رہے ہیں میں کہا پہجی جو پنجابی میں نے کہا میں نے کہا سائن چاندھیں کہ انہوں نے سائن چاندھیں کہ تو ہی لیے دے کہ تو ہی لکھ دے تو میں نے سب کو لکھ دے دیا محمد رفی محمد رفی اور پھر چارے بچے چپ کر کے چلے گئے دیوانا مستانہ ہوا دل جانے کا ہاں ہو کے بہار آئیں اس حال کی اور اتنا مطلب رب پہ بروسہ تھا اس مالک پہ ان کو کہ میں آپ سے بدا نہیں چاکتا وہ چیزیں ہم لوگوں کو سکھا جائے رفی جان ہماری فیلم لسٹری میں یہ جو پانسان پیدا ہوکے ہیں وہ تھے رفی صاحب تیری پیاری پیاری سورت کو کسی کی نظر نہ لگے چشمیں بھتو مکڑے کو چھپا لو آجلو میں کہیں میری نظر نہ لگے چشمیں بھتو بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے اے پھولوں گرانے بہاروں کی ملکہ تیرا مسکرانہ غضب ہو گیا نہ دل ہوش میں ہے نہ ہم ہوش میں ہے نظر کا ملانا غضب ہو گیا میرا کھویا ہوا رنگین نظارہ دے دے میرے محبوب تجھے میری محبت کی قسم خوبی یہ تھی کہ وہ جب بھی کسی کے لئے گانا گاتے تھے ایسے لگتا تھا پردے پہ کہ رفی صاحب نہیں وہ آرٹس کو گا رہا یہ میرا پیم پتر پڑھ کر کہ تم ناراض نہ ہو نہ کہ تم میری زندگی ہو کہ تم میری بندگی ہو رفی رفی یہ دو فنکار ایک گائک ایک موسیقار رفی رفی یہ دو فنکار ایک گائک ایک موسیقار عمر رہیں گے ان کے نگ میں جب تک ہے سارا سنسار میرے میزکوں میں بیٹھتے تھے آ کر تو میں نے ان کو گانا یاد کر آیا تو بڑے پیار سے گاتے تھے اور گائک اچھے تھے تو بات ہی تمہاں ریکارڈنگ میں بھی اتنے مزے سے وہ گھا رہے تھے کہ سارا سٹوریو جو سننے والے موسیقی کیا سب مغد ہو گئے تھے تحریف کر رہے تھے ان کی تجھ کو بکارے میرا پیار تجھ کو بکارے میرا پیار آجا میں تو مکا ہوں تیری چاہ میں تجھ کو بکارے میرا پیار ایک دن میں ریہرسل کرارا تھا پہلے میں ریہرسل کرانے میں گھاتا ہوں اور گانے کے لئے کتھوں اے جیسا میں گھا رہا ہوں آئی سے گائی ہے تو گا نہیں رہتے اب اتنے سیدھے انسان تھے دیکھے کوئی نہیں کھائے گا آئی سے چیز گا نہیں رہتے میں نے بھاراپ کو گھا کہا 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 گائیے نا تو میرے تب دیکھنے لگے بولے پروڈسر کے پیسے بچائیے چھولے نے دو نازک ہوتوں کو کچھ اور نہیں ہے جام ہے یہ خدرت نے جو ہم کو بخشا ہے وہ سب سے ہسین انام ہے یہ چھولے نے دو نازک ہوتوں کو اور میرے گانے بڑے پیار سے گاتے تھے پتہ نہیں ان کو ایسا لگتا تھا کہ میں نے جو گانے بھرائے اور جو انہوں نے گائے وہ گانے بڑے اچھلے بہت ہٹ ہوئے چودویں کا چاند ہو یا افتاب ہو جو بھی ہو تم خدا کی قسم لا جواب ہو گائے کیوں کا یہ بڑا انداز تھا ہے جو کسی کا نہیں ہے کیونکہ ایسے سنگر ابھی تک نہیں آیا نہ شاید جگہ خالی رہے گی ابھی تک کوئی نہیں آیا خوابار جنم لے گے سبار فنا ہوں گے ہے جان وفا پھر بھی ہم تم نجدہ ہوں گے یہ دیش ہے ویر جوانوں کا البیلوں کا مستانوں کا اس دیش کا یارو اس دیش کا یارو کیا کہنا یہ دیش ہے دنیا کا گہنا جو تو ہم نے لاکھ ہاتھی دیکھے ہیں تم سا نہیں دیکھا ہو تم سا نہیں دیکھا بہت شکریہ بڑی مہربانی میری زندگی میں حضور آپ آئے قدم چوم لوں یا کہ آنکھیں بچھا دوں کروں کیا یہ میری سمجھ میں نہ آئے بہت شکریہ چھپنے والے سامنے آ چھپ چھپ کے میرا جی نہ جلا سورج تکیرن بادل سے پون کب تلک چھپے گی یہ تو بتا نفی صاحب ایک نہائج شریف اتنے اچھے انسان تھے کہ جتنے اچھے گائک تھے اس سے بھی زیادہ اچھے انسان تھے تجھے جان کے بہانے دیکھوں اوہ تجھے جان کے بہانے دیکھوں پچھت پر آجا گھریئے پچھت پر آجا گھریئے جند میریئے مالک نے یہ بکششتہ ان کو آواز میں دی آج تک کسی گائک کی آواز میں وہ جادو نہیں ہے جو کھنک ان کی آواز میں ہے اوہ 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 ہائے رے ہائے یہ میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ نئے جذبات میری جہاں بلے بلے جب پہلی بار میں نے ان سے ملی تو جب میں گانا ان کو سنا رہی تھی تو کہنے رہی بہت اچھا گانا بنایا تم نے مجھے بولایا میں مطلب ان سے نروس ہو رہی تھی بہت ڈر رہی تھی ان نے بولا نہیں در میرے پاس بیٹھو کیونکہ اس سامنے تم ماسٹر ہو میں تمہارا چیلا ہوں میں نے کہا نہیں رفی صاحب نہیں کیونکہ تم نے جو گانا بنایا ہے تم مجھے ابھی سکھاؤ گی وہ میں گاؤں گا میں اپنے من سے نہیں کہا سکتا رفی صاحب میں یہی تو ایک سرلتہ تھی کہ بہت صوب بولنا اور بہت پیار سے ہونا اور سب کو پیار سے اور عزت دیتے تھے بڑے دل کے کالے آئے یہیں نیلی سے آنکھوں والے صورت پوری ہو برا نہیں دل میرا نہ ہو یقین آزمالے میری جام بہ 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 میری جام بہ 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 میری جام بہ 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 دل دیکھ دیکھو دل لینے والا دل دینا سکھو جی بار بار دیکھو ہزار بار دیکھو کہ دیکھنے کی چیز ہے ہمارا دل زبا تالی ہو تالی ہو تالی ہو سکو سکو آئی آئیا کروں میں کیا سکو سکو تو گیا دل میرا سکو سکو آئی آئیا کروں میں کیا سکو سکو یہ چاند سا روشن چہرا زلفوں کا رنگ سنہرا یہ جیلی سا نیلی آنکھیں کوئی راز ہے ان میں گہرا تحریف کروں کیا اس کی جس نے تمہیں بنایا یہ رانجہ کی باتیں یہ مجنوں کے کس سے الگ تو نہیں ہیں میری داستان سے اشاروں اشاروں میں دل لینے والے باتاین حند کرر ٹو نی سکاں کہن سے ملتاہ آسمان سے آیا پریشتہ اور جانے من یہ کون گائے بھلی ایسا بانا تو رفیص آپ نے جواب کیا ہے مجھے کیا سوچنا تھا مجھے صرف یہ معلوم پڑھا کہ میں شمی کپور کے لئے مجھے گانا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ وہ ایک ہاتھ ادھر پیگے گا ایک ہاتھ ادھر پیگے گا ایک ٹانگ ادھر مارے گا تو میں نے گا دیا آسمان سے آیا پریشتہ پیار کا سبق سکھلانے دل میں ہے تصویر یار کی لایا ہوں وہ دکھلانے کہو پیار ہے تم سے وہ جانا کہو پیار ہے تم سے جب ٹانگ اذا کوئی تاتstopہ ہے بیعنی بیشتہ بھی رئی شبک میں گیسے کہ رفی صحب ہوں کو aggregate موسیقی 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 اپنی تو ہر آہا ایک طوفان ہے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے یہ ریشمی ظلپیں یہ شربتی آنکھیں انہیں دیکھ کر جی رہے ہیں سبھی تیری گلیوں میں نہ رکھیں گے قدم آج کے بعد تیرے ملنے کو نہ آئیں گے سنم آج کے بعد ہم تو ریشمی صاحب کو مسیح کہتے گے بنداز ایسا لگتا ہے کہ اوپر والا کے ساتھ ان کا کچھ سمپرک ہے ایسا لگتا تھا ان کا فیس میں ہم دم میرے مانو بھی جاؤ کہنا میرے پیار کا ارے ہلکا ہلکا سرخ لبوں پہ رنگ تو ہے اقرار کا ارہم دم میرے وہ ہی ہی رو کا سٹائل کو ایڈپ کرتے تھے اس ہی رو کا جو ایکٹنگ کا جو بھاونہ ہے وہ سب کچھ ہفی صاحب نچھوڑ کے لاسے تھے ہی رو کو اس کرنے کی ضرورت نہیں آہ لگ جا گلے دل ربا آہ لگ جا گلے دل ربا کہاں روڑ کے چلی او گلاب کی کلی تیرے قدموں میں دل ہے میرا لگ جا گلے دل ربا ہمیں کالے ہائیں تو کیا ہوا دل والے ہائیں ہمیں تیرے 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 چاہنے والے ہائیں ہمیں کالے ہائیں تو کیا ہوا دل والے ہائیں کہ رفی صاحب ایک بہت ہی ورسٹائل سنگر تھے موسیقی 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 کہ میرے لئے گا رہے ہیں آج وہ میری زندگی کا میرے خیال سے ایک بہت خوبصورت ایک خواب تھا جو انہونا خواب تھا جو پورا ہوا تھا میں کہیں کبھی نہ بن جاؤں تیرے پیار میں ایک بیتاں میں کہیں کبھی نہ بن جاؤں ایسے لگ رہا تھا کہ انہوں نے آواز میرے مطابق ہی اپنے آواز کو ایک سوفٹنس لے آئے تھے وہ بہت پیاری سے دوست نہ جاؤں کہیں اب نہ جاؤں دل کے سوا جو بھی پہنی گانے گائیں ایک دوست میں میرے کردار میں وہ آگئے آجاتے آج ماسم بڑا بیمان ہے بڑا بیمان ہے آج ماسم آنے والا کوئی توفان ہے کوئی توفان ہے آج ماسم ایسے موڈ میں دیکھا ہی نہیں کہ لگے کہ آج رفی صاحب کسی بات سے اداس ہیں دکھی ہیں یا کچھ ہے ان کے ساتھ میں نے ان کو ہمیشہ مسکرہ سے ہی دیکھتا ہے میں جات یملا پگلا دیوانا ہو ربا اتسی بات نہ جانا کہ کہ او میں نو بیار کر دی ہے ساڈے اٹھے وہ مردی ہے کہ او میں نو بیار کر دی ہے ہیں ہائے ہائے ساڈے اٹھے وہ مردی ہے چل شروع ہو جا آگے بڑ بڑے میاں دیوانے ایسے نہ بنو ہسی نہ کیا جاہے ہم سے سنو مجھے یاد ہے ایک بار کہا مجھ سے لکشمی کان نے کہ جب وہ پہلی بار ان کے پاس گئے ایک گانا ریکارڈ کروانے کے لیے تو کہنے لگے ان سے کہ رفی صاحب دیکھئے ہم تو نیا ہیں بلکل تو ہم ایک گانا دیکھئے آپ کے لیے ہم نے بنایا ہے سن لیجا آپ کو پسند اگر آئے اور اگر آپ گانا دیں ذرا کم پیسوں میں تو بڑی مہربانی ہوگی تو انہوں نے گانا سنا ان کو بہت اچھا لگا تو انہوں نے گایا بھی اس کو ریکارڈنگ ہو گئی پھر وہ جب پیسوں کی بات آئی تو انہوں نے کہا یہ پیسے لے کر گئے تھوڑے سے تو انہوں نے کہا یہ تم نے مجھے پیسے دیا ہے یہ میں لیتا ہوں اور میں یہی پیسے تم کو واپس لوٹ آتا ہوں دونوں میں لکشمی اور پیارے دونوں میں بانٹ لو اور ہمیشہ ایک ساتھ رہو اور اسی طرح بانٹ کر کھاتے رہو اور لکشمی کان نے بتایا کہ تب اس دن سے آج تک انہوں نے ہمیشہ بانٹ کر کھایا اور رفی کی وہ بات ہمیشہ یاد رکھی وہ جن کے ساتھ بھی گاتے تھے یا جس کریکٹر کے لئے گاتے تھے وہ سامنے ہی آپ کے وہ موڈ لاتے تھے اور وائس رفی صاحب کی ہوتی تھی اس وائس کا انداز وہ موڈ وہ لانا خدا کے دینا اور ان کو معلوم تھا وہ کھش کھش دھنسے کرنا پتھر کے سنم تجھے ہم نے محبت کا خدا جانا بڑے بھول ہوئی ارے ہم نے یہ کیا سمجھا یہ کیا جانا پتھر کے سنم جب بہت ہی اچھا گاتے تھے ہم جا کے تعریف کرتے تھے کیا بات ہے صاحب جی واہ تو کچھ بولتے نہیں تھے سب دو ہاتھ اوپر کرتے تھے مست بہاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں چاہے بھلوں کے سائے سے کھیلوں چاہے کلی سے پیار کروں سارا جہاں ہے میرے لیے میرے لیے تم سے اوہ حسینہ کبھی محبت نہ میں نے کرنی چی مگر میرے دل نے مجھے دھوکا دے دیا مگر میرے دل نے مجھے دھوکا دے دیا آج ہم جو کچھ بھی ہیں رفی صاحب کے گائی کی وجہ سے میں بتاؤں گا آدھی ایکسپریشن تو ہم جو کچھ بھی آواز میں ہی تھا آج ہم کرتے تھے آج ہم کرتے تھے آج ہم کرتے تھے یہ تو ان کا کمان تھا رخ سے ذرا نقاب اٹھا دو میرے حضور جلوہ تیرے قبار دکھا دو میرے حضور موسیقی میں قصہ سناتا ہوں یہ پچھر بنائی تھی ہم نے دیدار ہے اس کا ایک پیلا کانا ریکارڈ ہوا تو کشور کمان اور رفی صاحب نے گایا پولے سے ہونٹ دے شم ساتھن اللہ اللہ میرے دلدار کا باق پن اللہ اللہ تو گانے کی ریکارڈنگ ختم ہوئی تو پروڈکشن ملا مجھ سے پوچھنے آیا کہ رفی صاحب کو کیا دینا ہے میں نے کہا جو کشور دادا کو دیا ہے وہ ہی تو اور کشور دادا نے بیس دادا لی ہے لیکن رفی صاحب کو بھی بیس دو پیسے دے دیا باق ختم ہوگی ریکارڈنگ ختم ہوئی تو رفی صاحب کے بردر ان لاؤ وہ میرے گھر پہ آیا ہے اور انہوں نے رفی صاحب بہت ناراض ہے میں نے کہا کیا ہوگا میں نے ان سے کیا کیا ہے وہ موبائل جو خان فون لگایا ہاں جی رفی صاحب پنجابی باق کرتے دے وہ جیتے ہیں بہت پیسے آگے ہیں تیرے گھر کیا ہے رفی صاحب انہوں نے چار آزار روپے رکھے سولہ آزار روپے جو دیں بیس ملے تھے انہیں سولہ آزار روپے بھاپت دیں آج کے زمانے میں آپ سوچ سکتے ہو ایسا نیک بندہ ایسا نیک انسان جتنی میں ان کی بات کروں جتنی ان کی تاریخ کروں کم ہے میرے دلدار کا بات بن ہائے بات بن ہائے بات بن اللہ 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 بہت ہی زیادہ انسان تھے جیسا کہ آپ کے معلوم ہے کہ پرانے لوگ بہت قائد قانون کے پابند ہوتے تھے صبح سے اتنا بریکفرس کے بعد خاموشی سے ریاست کے لئے بیٹھ جانا وہ ان کا ریاست کا ایک الگی طریقہ تھا کہ گارڈن میں وہ کرسی لگا کے خاموشی سے بس ان کی انگلییں اور پیر کی انگلییں چلتی رہتی تھی اور وہ جو بھی ان کی گانے کی ریکارڈنگ یا ریحرسل کے لئے لوگ آنے والے ہوتے تھے گھر پہ وہ اس کی دھن بس خاموشی سے گنگنائے کرتے تھے گنگنا رہے ہیں بھمرے کھل رہی ہیں کلی 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 کیوں ہیں تو مجھ سے بات کرتے ہوں یا کوئی پیار کا ارادہ ہے جب بھی وہ گانے پہ آتے تھے تو کیا تھے کہ بنا ریحرسل کے کبھی انہوں نے گانا نہیں گایا ایک دو ریحرسل کریں گے اس کے بعد گانا گانے کو پورا سمجھ ہی کی کوشش کریں گے کہ اس گانے کا مطلب کیا ہے کس پہ پکچرائز ہونے والا ہے کیوں ہونے والا ہے کتنا لاب مجھے گانا ہے کتنا صوت مجھے گانا ہے کہ ساری باتیں اس کو سمجھنے کے بعد پھر گانا یہ سے کرتے تھے پردیسیوں کو ہے ایک دن گانا پردیسیوں سے نہ اکھیاں ملانا پردیسیوں سے نہ اکھیاں ملانا گانوں میں ان کو تقدیر والے ہی تھے کہ چالیس سال انہوں نے کام کیا تو اس نے شروع میں جو اتھے پرانی ٹیپ کے موسکرائی ان کا ستائل الگتا لیکن بھیلے گرے کسی کا کام ایڈب کرتے گئے اور اسی کی طرح ڈبتے گئے پانی کی طرح ڈبتے گئے لیکن یہ کرنا بڑا مسکل ہوتا اسی لئے چالیس سال تک رہنا ایک چھوڑی بات نہیں ہوتی وا 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 اس دیوانے دل نے کیا جادو چلایا تم کو ہم پہ پیار آیا پیار آیا پیار آیا ہم کو تم پہ پیار آیا پیار آیا پیار آیا یہ لیجن ہوگا میرا من تیرا پیار آیا میرا من تیرا میرا من تیرا میرا من تیرا پیار آیا میرا من تیرا میرا من تیرا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ تین چیزیں یاد رکھنا اگر اسلام میں رہنا دے پہلی چیز یہ کہ ہمیشہ آنکھیں جھکی رہیں کسی کے سامنے اٹھیں دوسرا ہمیشہ کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا اپنا اہم نہیں بتانا تیسرا کریکٹر کریکٹر بھی بہت زور دیتے ہیں ہمیشہ کریکٹر اچھا رکھنا غلط صحبت میں نہیں جانا تو تم کو کوئی زندگی میں کوئی ہرا سکتا ہے ہم تو چلے پر دے ہم تو چلے پر دے ہم پردےش ہم پردےش ہو گئے ہم تو چلے پر دےش ہم پردےش ہو گئے چھوٹا اپنا دےش ہم پردےش ہو گئے چھوٹا اپنا دےش ہم پردےش ہو گئے میں نے ان کے ساتھ بہت بہت ساری دوئSoundیاں اور کوئی کوئی ان کے لیے میرے ڈویٹ اتنے اچھے ہیں جو آج بھی سننے کے بعد اچھا لگتا ہے یہ دنیا کاٹے بچائے عشق مگل کب مانے ہے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا ہار ہمارا جانے ہے پتہ پتہ تیری بندیا رے آئے ہائے تیری بندیا رے سجن بندیا رے آئے ہائے تیری بندیا رے بہت ہی سجن پروش اتنا سجن پروش میں نے اندرسی پہ کسی کو دیکھا ہے تیری رب نے بنا دی جوڑی تیری رب نے تیری رب نے بنا دی جوڑی تہاں تر یا نا کر یارا یارا یہ بولے جوڑی کا اکتارا جوڑی تیری رب نے بہت ہی شان سو کاری ہونکاہ اور بہت ہی سو کیری اور بہت ہی سو کیری اور بہت ہی سو کیوری چل میرے بھائی تیری بھائی تیری ہاں جوڑتا ہوں ہاں جوڑتا ہوں تیری پاو پڑتا ہوں مجھ گیا رو مافکرنا محمد عشیم خورت مطلب مطلب برچیات برچیات میرے مجھے مجھے مغیر مطلب ، مجھے مجھے گرات بخار موسیقی موسیقی مجھے ایک قصہ ایک رکارڈنگ پر گیا ہوا تھا ان کی نظر میرے پر گئی میں چھکے دیکھ رہا تھا تو بڑے پیار سے وہ میرے پاس آیا مجھے پڑے لاد سے انہوں نے مجھے کہا پنجابی میں کہا کہ پتر تو گاندا ہے تو بڑا چنگا لگ رہا ہے مجھے موسیقی 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 مانموند حسائی صاحب کہتے تھے کہ اگر خدا کی کوئی آواز ہے تو وہ محمد رفیق موسیقی 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 اور اس نے دعا دی تھی کہ تو بھی ایک جن بہت بڑا گاوے والا یا سنگر بنے گا اللہ کی مہربانی تھی اور دعائیں تھی جو میرا پیچھا کر دی ہیں اللہ تیرے ساتھ ہے مولا تیرے ساتھ ہے اندر سے یہ اتنے سرندر تھے اس مالک کہ یہ ہمیشہ بس یہی کہتے تھے پتہ نہیں میں تو کچھ نہیں کرتا سنگینی آتی کیسے یہ لوگ پسند کرتے ہیں کیسے سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے میرے سے کئی اچھے اچھے گانے والے ہیں یہاں کئی بہت اچھے فنکار ہیں پتہ نہیں اس مالک کی کیوں ایسی مہربانی ہے مجھے میں نے پوچھا چاند سے کہ دیکھا ہے کہیں میرے یار سا ہسی چاند نے کہا چاندنی کی قسم نہیں 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 ایسی آواز کا مالک ہونا یہ اللہ تعالی کی مہربانی نہیں ہے تو کیا ہے پل دو پل کا ساتھ ہمارا پل دو پل کے یارانے ہیں اس منزل پر ملنے والے اس منزل پر ملنے والے اس منزل پر ملنے والے اس منزل پر خو جانے ہیں پل دو پل کا ساتھ ہمارا پل دو پل کے یارانے ہیں کتنا پرسکشن ہونا آواز میں اور اتنی مِتھاس ہونا اور گانے کا تعلق وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آواز سے ہے چُرا لیا ہے تم نے جو دل کو نظر نہیں چُرانا سنم اگر گانے کے بول کتنے اچھے ہوں گے وہ میوزک اچھا ہوگا اور اگر گانے والے کی آواز اچھی نہیں ہے تو آپ گانے میں وہ مِتھاس نہیں پیدا کر پائیں گے جو ہونی چاہیے دیکھو نہ دانی سے مجھے نہ ٹھکرانا نہیں تو جاتی ہی رہوگی یہ ترانا کہ دھیرے دھیرے دل وہ قرار ہوتا ہے ہوتے 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 پیار ہوتا ہے دردے دل دردے جگر دل میں جگایا آپ نے پہلے تو میں شائر تھا عاشق بنایا آپ نے دردے دل دردے جگر دل میں جگایا آپ نے اتنے اچھے انسان اتنے ہمبل انسان بیرے خال میں دنیا میں بہت کم ایسے انسان پیدا ہوں گے ممکن ہے مستقبل قریب میں ہم کو محمد رفی صاحب سے بھی اچھے گائک مل جائیں جس کا امکان ہے لیکن شاید دوسرا محمد رفی ہم کو نہ ملے وہ وہی تھے اور وہی رہیں گے اور دوسرا محمد رفی پیدا نہیں ہوگا اور جس سے بھی دعا مانگو پراتھنا کرو اللہ کے نام پر بھگوان نیشور کے نام پر پرمپتہ پرماتما کے نام پر کہو کہ کلاکار اور انسان محمد رفی کی طرح ہی دنیا میں بھیجے ہیں تم مجھے یوں بھولا نہ پاؤگے ہاں تم مجھے یوں بھولا نہ پاؤگے جب کبھی بھی سنو گے گی تم میرے سنگ سنگ تم بھی گن گنا ہوگے ہاں تم مجھے یوں بھولا نہ پاؤگے ہاں تم مجھے